ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ السلام علیکم جناب کیسے ہیں آج کا عنوان ہے کہ مشرف کا سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال سترہ دسمبر کو ایک سپیشل کورٹ جس کے سربرا جسٹس سیٹھ وکار تھے انہوں نے مشرف کو ہائی ٹریدن کیس یعنی غداری کے مقدمے میں اسے غداری کا مرتقب قرار دیا اور سزائے موت کا حکم دیا اب اس کے خلاف مشرف کے وکالہ یا مشرف کے جو ہمنواہ ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور اس عدالت کی ویلیڈیٹی کو اس عدالت کی کانسٹیٹوشن یا تشکیل کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائریز تھی یہ انکانسٹیٹوشنل تھی لہذا اس کو انویلڈ کیا جا ویسے کیا لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ یہ کر سکتی تھی یا نہیں یہ ایک ڈسپیوٹڈ بات ہے ایون ہائی کورٹ اس کیس میں اپیل تک بھی نہیں سن سکتی لیکن انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا کہ سیدھا سادھا اگر اپیل کہیں تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کو یہ جوریسڈکشن نہ تھی لیکن انہوں نے اس سپیشل کورٹ خصوصی عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا اور اس طرح یک طرف انداز میں کہ وہاں پر کوئی مخالف ویو نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ کے مظاہر علی اکبر نکوی نے ان کی سربرائی میں اس سپیشل کورٹ کو انوالیڈ کر دیا گیا یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کی تشکیل آئین اور قانون کے مطابق نہ تھی اب اس فیصلے کے خلاف یعنی لاہور ہائی کورٹ کے اس ورڈکٹ کے خلاف ایک ایڈوکیٹ ہے معزز توفیق آمد صاحب انہوں نے ایک اور یعنی توفیق آصف صاحب ہے نا وکیل کا توفیق آصف ایڈوکیٹ یہ پیٹیشنر ہیں جو اب اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اور توفیق آصف ایڈوکیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں حامد خان صاحب ظاہر بڑے معروف وکیل ہیں قانون دان انہوں نے یعنی جو پانچ ظاہر ہے ہوں گے تو تفصیلیں اس سے بھی زیادہ لیکن جو میں اس میں سارٹ اوڈ کر سکا ہوں جو اس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں پانچ نکات ہیں اس میں چھہمہ میں نے ایکڈیمک انٹرسٹ کے لیے اپنے طور پر ہیڈ کیا ہے تو آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیوں لاہورہی کورٹ کے فیصلے کو انویلڈ کیا جائے لاہورہی کورٹ کے فیصلے کو سٹ آسائیڈ کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ کویسچن ہے کہ کیا لاہورہی کورٹ جو ہے وہ ایک اپیلیٹ کورٹ کا کردار ادا کر سکتی تھی اس کیس میں کہ وہ گویا ایک سنس میں اپیل کورٹ بن گئی کہ سپیشل کورٹ کو انویلڈ کر دیا گیا گویا اس کی فیصلوں کو ختم کر دیا ہے دوسرا نکتہ انہوں نے جو ایمفیسائز کیا وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے عملی طور پر لاہورہی کورٹ نے جو آئین کا آرٹیکل سکس ہے دفعہ سکس دفعہ چھ آئین پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی اس کو گویا غیر محصر کر دیا ہے اس کو گویا ختم کر دیا عملی طور پر کہ جب آئین کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل سکس کی کوئی عمیت نہیں ہے آرٹیکل سکس کی بنیادی مطلب آئین میں شامل کرنے کا تو یہی تھا کہ جو بھی آئین کو سابوٹاش کرے سابورٹ کرے اس کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس بنے اور اس کی صدا صرف صدایمہ ہوتا ہے اور تیسرا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ پہلے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے میں یعنی یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو سپیشل کورٹ تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ یکم اپریال دوزار انیس کو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس میں سپیشل کورٹ کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ پروسیڈ کرنے کے لئے کہا گیا تھا کہ پروسیڈ کریں یعنی کاروائی جاری رکھیں اب لاہورائی کورٹ نے اسی عدالت کو انویلڈ کر دیا تو گویا لاہورائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انویلڈ کر دیا گویا لاہورائی کورٹ has the courage has the wherewithal to sit over the سپریم کورٹ verdict تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہائی کورٹ کا بیٹھ جانا تھا ایک تعجب کی بات چوتھا نکتہ جو انو نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ مشرف کیونکہ پہلے ہی کورٹ نے ابسکانڈر قرار دیا ہوئے اور being ابسکانڈر اسے یہ right نہیں تھا کہ وہ کسی بھی special کورٹ کے judgment کے against کوئی عدالت میں redresser کے لیے آئے unless کہ وہ خود پیش ہو اور اس کی جو ابسکانڈر ship ہے وہ ختم ہو جائے تو گویا ایک مفرور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر surrender کیے وہ کوئی remedy لے لیں اور اسی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے کہ اسی فیصلے کے خلاف یعنی special court کے فیصلے کے خلاف ایک اور aspect یہ ہے کہ مشرف کی وقالہ نے سپریم کورٹ میں appeal دائر کی اور وہاں کے جو ریجسٹرار ہیں انہوں نے اس پر objection یہی لگا کے اس کو واپس کر دیا کہ مشرف صاحب کو surrender کرنا پڑے گا تو بہر آگے جو نکتہ انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ collusion ہے گویا حکومت اور مشرف پارٹی کے درمیان ایک understanding ہے ایک illegal collusion یا ایک ساز باز ہے اس لیے کہ لاہور آئی کوٹ کے سامنے ایک ہی نکتہ نظر پیش کیا گیا حکومت بھی مشرف کے ساتھ ہی تھی اور مشرف کے وقالہ تو ظہرے تھے ہی اس کے تو گویا اس کا کوئی different view یا اس کا counter view سپریم ہائی کوٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا تو یہ گویا ایک سازش ہے ایک collusion ہے ایک ملی بھگت ہے دونوں پارٹیوں کی کہ جنہوں نے فیصلے کے حق میں بولنا تھا وہ بھی اس کے خلاف بولنے اور جنہوں نے خلاف بولنا تھا وہ تو خلاف بولی اور چھے من نکتہ جو میں نے سوچا ہے ظاہرے for academic interest obviously میں کوئی practicing ان کا وہاں پر تو موجود نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ خیال کسی کو آ جا اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ لاہور آئی کوٹ نے یہ کہا allegedly کہ اس میں violation ہوئی ہے کچھ rules کی کچھ قانون کی عدالت کی تشکیل میں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ invalid ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس level کی کوئی غلطی یا قانون کی بظاہر violation جو ہے کسی constitution of court کو invalid کر سکتی ہے اتنے عام case میں کہ ایک طرف پورا iron at stake ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی کو جب یعنی successive sub versions ہوئی ہیں کانسٹیٹوشنز کی اس میں پہلی بار کسی کو کوٹیرے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو کسی technical بات پر ایک چھوٹی موٹی technical یعنی infraction پر کیا سارے process کو جو ہے وہ roll out کیا جا سکتے سارے process کو nullify کیا جا سکتے اگر کوئی infraction ایسا nullify کر سکتی ہے تو وہ کتنی ہونی چاہیے دیکھیں نا چھوٹی موٹی غلطیاں تو اگر بہت ہی subtle انداز میں دیکھیں تو ہر قانون ہر فیصلے میں تھوڑی بہت تلاش کی جا سکتی ہیں تو یہ ہے کہ یہ بات بھی سپریم کورڈ میں تیع ہونی چاہیے کہ کتنا کوئنٹم غلطی کا ہو جو اتنے بڑے case کو یا فیصلے کو یا اتنے بڑے اقدام کو nullify کر سکیں یہ بھی سپریم کورڈ کو adjudicate کرنا چاہیے تیع کرنا چاہیے اس کے parameters کہ کوئنٹم غلطی کا کتنا ہو تو اتنا بڑا case جا وہ ختم ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ اس کے ہیں یعنی اس میں وہ سترہ دسمبر دوزار انیس کا فیصلہ پھر لاہورہی کورڈ کا فیصلہ جو آپ کو پتا ہے کہ تیرہ جنوری اسی سال آیا اور پھر یکم اپریل دوزار انیس کا سپریم کورڈ کا فیصلہ یہ گویا تین فیصلے عام ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورڈ اس معاملے پر کیا راستہ اکسیار کرتی ہے یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ یہاں پر ایک طرف صرف پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرنے سے کسی کے خلاف سیڈیشن لگا دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ پشتون تافذ مومنٹ میں مومنٹ کے پروٹیسٹرز جو تھے اسلامباد پریس کلپ کے سامنے منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے جن میں محسن دعوڑ وغیرہ بھی شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر سیڈیشن یعنی بغاوت کا مقدمہ قیم کیا گیا ہے اور اتر من اللہ کے پاس یعنی اسلامباد ہائی کور کے میں جب وہ کیس گیا زمانت کا تو انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انعامد ہیں غیر مسلح لوگ ہیں میں اس پروٹیسٹ کر رہے ہیں پرامن انداد میں تو انہوں نے بغاوت کا کیس بنا دی ہے تو یہ کیسے اور کس کے حکم پر بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ ان دفعات کو ختم کر دیا جائے اور ان کی زمانت بھی منظور کر لی لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہی ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ محسن داور نے آگرچہ ہم یعنی جو بھی جدو جد کسی بھی مظلوم کیوں جس رنگ نسل علاقے سے تعلق وہ رکھتا ہوں ہم اس کے ساتھ ہیں اور میں نے خود درجنوں پروگرام کی ہیں جس میں آہ ان یعنی محسن داور اور باقی پشتون تحفظ مورمنٹ اور باقی آہ یعنی جتنے بھی آہ پرپرٹریٹرز نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں اس میں ان کا سپیسفیکلی ذکر کی ہے پشتون تحفظ مورمنٹ کا محسن ڈاور کا علی وزیر کا آہ تو لیکن محسن ڈاور نے ایک بڑی وہ پنجابی میں کہتا ہے چور ماری کہ وہ انہوں نے تقریر کرتے ہو یہ کہا کہ ہمیں گرفتار یعنی مجھے گرفتار کیا گیا ایک بدصورت پنجابی کنسٹیبل نے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب صوبہ سرد میں گرفتاری ہیں ان کی وہاں بھی ہوتی ہیں نا منظور پشتون کو وہی سے گرفتار کہے گا نا پشاورت ہے تو کیا پھر خوبصورت پشتون کنسٹیبل گرفتار کرے تو پھر تو آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے نا پھر جتنے قتل و غارت وہاں پر ہے اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہرحال پشتون شامل ہے نا جتنیاں بھی گرفتاریاں صوبہ سرد میں یعنی پی کے بھی ہیں کہ یعنی پختون خواب خابر پختون خواب میں ہوتی ہیں میں سرد وہ پہلے مومنڈم میں کہہ رہا ہوں کہ خابر پختون خواب میں جتنیاں بھی گرفتاریاں ان کی بھی ہوتی ہیں یعنی پشتون تحفظ مومنڈ کی یا باقی لوگوں کی وہ ظاہرے وہاں کے لوگ ہی کرتے ہیں نا وہی پولیس میں ہیں وہاں پر جو لیویز یا مختلف پہلے فاتا میں ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہی وہی کے لوگ تھے تو پھر تو ظلم کوئی نہیں ہوا نا اور اس طرح پرپرٹریٹرز کے ہاتھ میں کھیلنواری بات ہے کہ آپ اس لیے تو میں اس بات پر بارہا زور دیتا ہوں کہ ظالم جو ہے اسی پر نشان نہ رکھو آپ جب ظالم کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو بریکٹ کر دو گے تو آپ اپنے ہی یعنی مقصد کے خلاف سفارائی کر رہو اپنی پاؤں پر کلہاڑی مار رہو پشت یعنی ظاہر ہے محسن دعوڑ ایک شخص یاد ایک گروہ کے کہنے سے کوئی نہ پنجابیوں کا کچھ بگڑتا ہے نہ ہی پنجابی اور پشتونوں میں جو ایک برادرانہ تلق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یعنی پشتون ہمارے بھائی ہیں وہ جہاں بھی ہوں ہمارے اپنے گاؤں میں میرے اپنے یعنی ہمارے اپنے دیرے پر چار پانچ فیملیاں ہیں پشتونوں کی اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے زبرستے لوکات ہیں وہ فری وہاں پر رہتے ہیں اور مذہوری کرتے ہیں ہمارے پاس بھی باقی لوگوں کے پاس بھی یعنی اور ہمارے دکھ درد میں ہم ان کے جنہیں مرنے میں شامل ہوتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں اگر دبان مختلف بولتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ماشاءاللہ پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں اگر اسی طرح کی آپ ایتھنک بیسٹ اس قسم کی یعنی لفاظی کرتے رہے تو پرپرٹریٹرز کو فائدہ پہنچے گا وکٹم سے نقصان پہنچے گا جو یہ گروہ ہے جو پاکستان میں ظلم و ستم کا سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس میں ہر رنگ نصر اور علاق کے لوگ ہیں پاکستان کی فوج میں پنجابی بھی ہیں پشتون بھی ہیں بلوچ بھی ہیں سندھی بھی ہیں اردو بولنے والے بھی ہیں اور جنہوں نے ماشاءاللہ لگائے ہیں ان میں سوائے زیادہ لگے باقی سارے غیر پنجابی تھے لہذا اس طرح کی اگرچہ اس طرح کی یعنی زبان درازی کرنے سے یہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ چند لوگوں کو آپ زیادہ پسند آ جائیں لیکن اس کا کاؤنٹر ایفیکٹ بھی ہے اس لیے اس سے فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ بہت کام ہوتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس قسم کی یعنی سٹیٹمنٹس کوئی بھی دے کوئی پنجاب کا لیڈر دے یا کسی اور گروہ کا دے پشتون یعنی خابر پختون کا دے تو اس دونوں صورتوں میں انڈام نیبل ہیں تو یہ گویا مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے پھر کہ اس طرح پرپیٹریٹرز جب مظلوموں کو تقسیم کر دے گا تو ظاہر ہے پھر اس کے مدی ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کتنا سیریس لیتی ہے اس اپیل کو اس پیٹیشن کو اور مشرف جو کہ ملٹیپل ٹائمز پاکستان کے آئین کا سابوٹیرز ہے اس کو اس نے یعنی سابوٹاش کیا اور سابورٹ کیا اور ہرڈین ابینس کیا جو بھی آپ لفظ استعمال کریں اور بڑا بالکل معمولی سی ٹیکنیکلیٹی کی بنیاد پر اور بڑا سپرفیشل لیول پر لاہورائی کورٹ نے اس کو انویلٹ کیا تشکیل جو عدالت کیا تو بڑے سٹرانگ شوائد سٹرانگ آرگومنٹس ہیں کہ لاہورائی کورٹ کے فیصلے کو الٹ دیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا کتنا زور اس بازوے عدل میں ہے تو اب آپ سے اجازت جاتا ہوں تو آپ ہمارے پروگراموں کو اگر پسند فرماتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیے گا اور دوست شیئر کریں اور ہمیں دعا دیں ہم آپ کو دعا دیتے ہیں ہم آپ کے بڑے ممنون